زمان پارک اردگرد ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہیں وہ عمران خان سے زہرہ ایک جیتی کے لیے مارچ کرتے رہے ہیں لیبرٹی میں بھی مارچ ہوتا رہا ہے کوریج کے لیے زہرہ آج میڈیا ٹیمز ادھر موجود تھیں ہم بھی گئے ہوئے تھے علیہ حمزہ بھی گیا ہوا تھا لیکن ایک انہونا واقعہ ان کے ساتھ ہو گیا ان کا موبائل جو ہے وہ چھین لیا گیا ہے ان کے اور ان کے آپس میں جب دستو گریبان ہوئے وہاں پہ دیکھا کہ پولیس والا ان کے ہاتھ آ گیا تو اس کو چھڑوایا ویڈیو کر رہا تھا تو ایک دم ایک جتھا موب نمہ وہ آئے ہیں اور انہوں نے کہا جی اینا دم بیل پھڑو انہوں نے میرے کیمرہ میں سے کیمرہ پکڑ لیا ہے کارڈ نکال لیا ہے انہوں نے موبائل شین لیا ہے کہ اس کے موبائل میں بھی رکارڈنگ ہو سکتی ہے اور وہاں پہ ایک میرا خیال ہے کہ کم ہو پیش کو تیس پینتیس افراد تھے جو ہم پہ جو اینا ٹوٹ پڑے کوئیس تو یہی ہے کہ اگر کسی کیونکہ پی ٹی آئی کے بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں کہ کسی کارکن کے ہاتھ ہے اور اس کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی کوری تھی تو وہ اس کو ریموو کر دیں اور مجھے دے دیں واپس اور میرا خیال ہے کہ آپ اگر خان صاحب کے لیے بھی نکلیں آپ کی حرکتوں سے میرا خیال خان صاحب کی مشکلات باہر ہی نہیں ہیں کم نہیں ہو رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل میں ہوں فران زفر اس وقت علی حمزہ مہاری صاحب موجود ہیں عمران خان کی گرفتاری کا آج دن تھا اور زمان پار کے ارد گرد ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہیں وہ عمران خان سے زیارہ ایک جاتی کے لیے مارچ کرتے رہے ہیں مارچ ہوتا رہا ہے آہ کوریج کی لیے زہرہ آج میڈیا ٹیمز ادھر موجود تھیں ہم بھی گئے ہوئے تھے علی حمزہ بھی گیا تھا لیکن آہ ایک انہونا واقعہ ان کے ساتھ ہو گیا ان کا موبائل جو ہے وہ چھین لیا گیا ہے زدو خوب کیا گیا ہے ان کے ساتھ جو کیمرا مین تھا ان کا کیمرا بھی چھین لیا گیا ہے معاملہ ہوا کیا یہ اگر کوریج کر رہے تھے تو کیا وجہ بنی جس کی وجہ سے ان کو زدو خوب کیا گیا ان کا موبائل چھین لیا گیا ایسا انہوں نے کیا گور کر لیا تھا انہی سے جانتے ہیں اسلام علی بھئی کیا ہو گیا تھا یارہ اچھے بھلے مجھے زمان پارک میں ملے تھے موبائل بھی آپ کے پاس تھا اچھا آہ جب یہ لیبرٹی سے مارچ کرتے ہوئے یہ رسٹرکٹیڈ ایڈیا ہمیں داخل ہوئے ہیں تو ہم ان کے ساتھ آتی تھے اور ایک بڑا ایموشنل سین تھے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ایسے لوگ جو ہمارے لئے بڑے واوکار ہیں ان کے اور ان کے آپ میں جب دستوں گریبان ہوئے وہاں پہ دیکھا کہ جو سیکیورٹی فورس پولیس ان کے ساتھ ان کے جھڑپ ہوئی تو میں وہاں پہ بینہ ایک پولیس والا ان کے ہاتھ آ گیا تو اس کو چھڑوایا کہ یا ایک ضعیف آدمی ہے ٹھیک ہے آپ کہ جو بھی مطالبہ تھا کم از کم کسی کبھی ذاتی نقصان نہیں ہونا چاہیے یہ بھی کسی کا باپ بھائی ہے کبریج کرتے کرتے جا رہے تھے تو یہ ایک سنسٹیو ایریہ میں موجود تھے اور وہاں پہ جب انہوں نے توڑ پھور شروع کی تو میں وہاں پہ کبریج کر رہا تھا میں وہاں پہ ویڈیوز ریکارڈ کر رہا تھا میرے سامنے ہی میں نے دیکھا کہ کچھ جو نیجی ٹی وی چینلز کی جو ڈی ایس این جی سے ان کو توڑا جا رہا تھا ہماری ایون نیو کی ڈی ایس این جی کو توڑا گیا تو مجھے پیچھے سے حالاکہ کال یہ بھی آئی کہ آپ اپنا جو ہے یہ بے شک لوگوں اتار دیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سرٹن لوگوں کی ویسے اور بھی کوئی مسئلہ نہ ہو تو اسی دوران یہ ہوا کہ میں ویڈیوز کر رہا تھا تو ایک دم ایک جتھا موب نمہ وہ آئے ہیں اور انہوں نے کہا جی اینا دیم بیل پھڑو تو میں نے کہا سر ہم تو ریکارڈ ہی نہیں کر رہے ہیں تو صرف آپ موجود تھے میں تھا میرے کیمرہ میں سے کچھ اور بھی دیگر بھی صحافی موجود تھے اور وہ پہلے تو طور پور کر رہے تھے اس میں مسروف تھے تب تو کسی کو نہیں کچھ کر رہے تھے جیسی وہ وہاں سے نکل رہے ہیں ہم وہاں موجود تھے ہم کوئی ریکارڈنگ بھی نہیں کر رہے تھے انہوں نے میرے کیمرہ میں سے کیمرہ پکڑ لیا ہے کارڈ نکال لیا ہے اور میں نے کہا سر یہ ہماری جوب ہے اگر آپ ایک پانچ سات لاکھ کا کیمرہ اس کو نق رہا تو ہم تو اس طرح کر کے وہ مانے نا انہوں نے موبائل چین لیا کہ اس کے موبائل میں بھی رکارڈنگ ہو سکتی ہے اور وہاں پہ ایک میرا خیال ہے کہ کم اوپیش کو تیس پینتیس افراد تھے جو ہم پہ جو ہے نا ٹوٹ پڑے تھوڑا سا یہاں کلیر کیجئے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ دیگر صافی بھی موجود تھے آپ بھی موجود تھے اور فوٹیجیز پورے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں لوگ بنا رہے ہیں آپ کے ساتھ سپیشلی کیا ایک ایسا مسئلہ تھا کیا ریکارڈ کیا تھا جس کی ویسے آپ کا ہی موبائل چین ہے سر بتا رہا ہوں کہ جس رسٹکٹیڈ ایریا میں یہ لوگ تو اور پھوڑ کر رہے تھے اس ٹائم مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پہ جو جس اینگل میں تھا وہاں پہ کوئی اور کیمرے سے کوئی کوریج کر رہا تھا سپیشل چیز ریکارڈ کر لی پیٹے والے اپنے بھی کر رہے تھے دکھ بھرے لمحات تھے ظاہری بات میڈیا پرسن آپ تو اس چیز کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں ریکارڈ کا حصہ بنا رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کیا حالات تھی یہی دکھارت ہے نا کیا حالات ہے جب انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ ویڈیو کہیں پہ جائے گی اور یہ ویڈیو بعد میں کچھ ناکس کا مسئلہ بنے گا انہوں نے وہ کر کے موبائل نکال لیا کیمرے پکڑ لیے کارڈ نکال لیا پھر وہاں پہ ایک میرے پی ٹائی کے ایم پی آئے ان کا میں نے ہالی میں انٹریوئی کیسے ہمیں ان سے ریکوائیس کی سر ہی ہمارا ایک میں نہیں دے رہے وہ مکر گئے انہوں نے کہا بھائی ہم نے نہیں دینا پھر وہی مکر جو مکرے ہوئے تھے انہی کی جیب سے ملکہ کارڈ بھی نکال لیا انہی سے کیمرہ جو ہے ملا لیکن وہ موبائل جو تھا وہ نہیں مانے اور نہ موبائل ملا اب موبائل میں کبریج بھی تھی ظاہری بات ہے اپنا پرسنل بھی ڈیٹا تھا اب لیکن باہرالے نقصان تھا اور لیکن میں آج آپ کو بتاؤں کہ پتہ ہی وہ پی ٹائی کے کارکنان بھی تھے یا نہیں تھے لیکن وہ کون تھے کیونکہ ہم ایک عرصے سے کبریج کر رہے ہیں ہم تنقید بھی کرتے ہیں ہم ان کے حق میں بھی کرتے ہیں لیکن وہ سننے کو تیار ہی نہیں تھے نہ ہم کبریج کر رہے ہیں آپ کے والے سے کہا جاتا ہے آپ کو زیادہ ہی تنقید کرتے ہیں پی ٹائی پہ ایسا بھی تھا کہ پرسنل گرج تھی لوگ آپ کو پیچان رہے تھے وہاں پر کہ یہ بندہ جو ہے وہ آج ہماری کوئی ایسی چیز دکھا دے گا جو کہ نہیں دکھانی چاہیے سر دیکھیں جو ہو رہا ہے وہ تو کم از کم جانا چاہیے نا پورے پاکستان کو پتہ نہیں کہ آپ لوگ کس کس ایریا میں گھس گئے کس کس رسٹکٹیڈ ایریا میں جا کے کیا کیا کر رہے ہیں وہ پورے پاکستان کو آ رہا ہے وہ میں دکھاؤں کرتے ہیں تو اسی طرح تنقید کرتے ہیں جب انہیں تنقید کرتے ہیں تو یہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں جب انہیں тنکید کرتے ہیں تو انہیں لگتا ہے یہ کوئی لفاف ہیں یا اس طرح کا معاملہ است ہوا کیا ہے اس طرح کا بھی معاملہ هوا سکتا ہے کیونکہ میں وہاں پہ محسوس کیا کہ جیسے ہی میں نے اس سے کہا بھائی جانا ہم تو کر رہی نہیں رہے وہ بجائے کہ اب یعنی کہ سمجھتا سنتا وہ اور FDN کو نہیں اھو دا لوگو ہے پہلاں میں نے پہلے سے کہا کہ جو بھی انہوں نے رکھ لیا ہے رہنے تھے پہلے خود تو آئیں کیونکہ آپ کو پتا ہے موب کا تو پرچہ کسی پہ نہیں کٹتا کہ یہاں پہ اللہ نہ کرے یہ ایک مشتہل حجوم ہے وہ ایک غم و غصہ ہے خان کی گرفتاری کے بعد یہ غم و غصہ ہم پہ نہ نکال دے جس طرح سے ڈی ایس ان جیس تو رہے ہیں وہاں پہ آپ کو پتا ہے جس رسٹرکٹیڈ ایریا میں موجود تھے اگر یعنی کہ وہاں پہ جا کے اس طرح کی کام ہو ساتے تو میں وہاں پہ کیا چیز تھا پ پہلے ہم نے اپنی جان میں چاہیے پھر کوشش کر کے کسی طرح سے ان سے اپنا کیمرہ اور کارڈ تو ریکوور کرا لیا لیکن موبائل ریکوور نہیں ہو سکا پرسنل موبائل تھا پرسنل موبائل تھا اس کا نقصان بھی ہے اس میں ڈیٹا بھی تھا اس کی کوریج بھی ہے ریکویسٹ تو یہی ہے کہ اگر کسی کیونکہ پی ٹی آئی کے بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں کہ کسی کارکن کے ہاتھ ہے اور اس کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی کوریج تھی تو وہ اس کو ریموو کرتے ہیں اور مجھے دے دیں واپس کیونکہ موبائل بہارال وہ پرسنل تھا اور ہم وہاں پہ دیکھیں اگر ہم بھی کوریج نہیں دیں گے تو پھر کیسے پتا لگے کس کے ساتھ کیا ظلم زیادی ہو رہی ہے بلکل ٹھیک ہے لی ہمزم ایسا موجود تھے آج کی روداد اپنی بتا رہے تھے اور جس طریقے سے یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر جو ایک ایم پی آئیتھ ان کا حالی میں نے انٹرویو بھی کیا تھا تو یہ بھی جب ہم دکھاتے ہیں تب بھی آپ لوگ یہ یقین رکھا کریں کہ جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ جب دوسری پارٹی کا حوالے سے موقف دکھایا جاتا ہے تب آپ لوگ جو ہے وہ اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کے اگر مخال ہی کرے گا تو ہم ہی دکھائیں گے کہ سر اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جو آپ لوگ کے لیے ہیں آپ ان کو مار رہے ہیں جو فورسیز کھڑے ہیں آپ کا جنس کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ آپ جو مرتی کریں لیکن میرا خیال ہے کہ جتنا یہ آہ پرسکون طریقے سے یہ کریں گے کیونکہ یہ جو جو بھی ایکٹیویٹیز اس طرح ہی کر رہے ہیں اس کا بالک آخر کسی نہ کسی تو کٹے گا نا اور میرا خیال ہے کہ آپ اگر خان صاحب کے لیے بھی نکلیں آپ کی حرکتوں سے میرا خان صاحب کی مشک باہری نہیں ہے کم نہیں ہو رہی ہے بلکل ٹھیک ہے علی حمزہ کی گفتو کو آپ نے سنی اور جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ میڈیا جب آپ کو کور کر رہا ہوتا تو وہ اس وقت بھی کور کر رہا تھا جب خان صاحب کے گھر پر حملہ ہوا تھا تب یہی لوگ ہم میں سے ہی سارے ہوتے ہیں جو کہ اپنی جانوں پر کھیل کے جو ہے وہ کوریج کرتے ہیں تو آج پیٹی آئی کو یہ دکھا رہے تھے اور زہر آج ایک لیڈر کو گرفتار ان کے آپ کے کیا ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا غم و غصہ بھی تھ لیکن اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ تمام لوگ بھی آپ کے اپنی ہیں پاکستان کی عوام بھی آپ کے اپنی ہیں اس طرح کا جو ہے وہ اس طرح کے واقعات سے جو ہے وہ گریس کرنا چاہیے کوئی بھی وہ ویڈیو دیکھ رہا ہو اس کے توسط سے ہم یہ کہیں گے کہ ایم پی ایمن نے جو پیٹی آئی کے عدداران اگر وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے موبائل کی اگر ریکوری کسی طرح پوسیبل ہے تو وہ بھی کروا دیجئے گا مجھے نیو سے اجازت دیجئے اللہ حافظ ناست